محبت کی وعدی میں لٹتا لٹاتا محبت کی دنیا میں پھرتا پھراتا نقاحت سے ہر گام پر ڈگم گاتا سمالے ہوئے بیڑیاں لڑ کھڑاتا مظالم کے طوفاں سے ٹکرا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے مظالم کے طوفاں سے ٹکرا ٹکرا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو اب بھی ہیں سینہ سے پر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے بہتر چراغ ہم سفر آگے 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 بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے سواد سرے شام تھر رہا ہے آگے زرا بڑھ دیکھو یہ کون آرہ ہے یہ کس کے ہیں نیزوں پہ سر آگے آگے جو جو اب ہی ہیں سینہ سپر آگے آگے ستارے ہیں پیچھے کمر آگے آگے بہتر بہتر چراغ ہم سفر آگے آگے سواد سرے شام تھر آرہا ہے زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آرہ ہے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کان پہ چل کے مکمل مسائب کے سانچے میں ڈھل کے ہدایت کی راہوں میں کان پہ چل کے فقط یہ نہیں کہ کیا صبر بل کے ذرا صبر کی حد سے باہر نکل کے امامت کی طاقت کو دکھلا راہے ہاں ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ستا ستا تے ہیں بے حد یہ پاؤں کے چھالے اور ان میں وہ کانٹے کہ جیسے ہوں بھالے مگر کیا کرے کیسے ان کو نکالے یہ کانٹے نکالے کے لنگر سنبھالے یہ کانٹے نکالے کے لنگر سنبھالے ترس بھی تو کوئی نہیں کھا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے ارق ریز ماں تھا شکندر شکند ہے لبوں کی خموشی سخندر سخند ہے کلائی تو دیکھو جو رسندر رسند ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے مگر پھر بھی یہ گل چمندر چمن ہے ہے جو آج اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے ذرا بڑھ کے دیکھو یہ کون آ رہا ہے یہ امت کے ہاتھوں ستایا گیا ہے یہ قیدی نہیں ہے بنایا گیا ہے یہ قیدی نہیں ہے بنایا گیا گیا ہے یہ باغی نہیں ہے بتایا گیا ہے یہ باغی نہیں ہے بتایا گیا ہے اسے سوے دربار بار لایا گیا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے یہ حق ہے کہ باطل سے ٹکرا رہا ہے یہ زرا بڑھ کے دیکھو یہ کون نہ رہا ہے نے اس لالی سوپ کی مامدارے کو دیکھنا کیا اور آج آپ یقین فرمائیں کہ حیرت و مسررت کے ملے مجلے جویبات کی حج ہو گئی جب میں یہ بتا نہیں ہی میں میرے خیالی بھی نہیں تھا یہ ازاق آنا اب بخضل اللہ تعالیٰ حکمت طبعہ تک آپ حضرات کی ہماری کسی کی کوئی برکت نہیں بگتتی کی برکت ہے جس کا یہ مکان ہے سب اسی کا اقبال ہے جس کا یہ سر ہے اور ہماری کوئی برکت نہیں بزرگان مند یہ حسین کا مکان ہے اور اس کا بڑا اقبال ہے حسین بڑی با اقبال شکریہ مجھے تو کبھی کبھی برا لگنے لگتا ہے جب کوئی دیکت حسین چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں اگر حسین دیکت ہے تو پھر با اقبال کوئی اور ہے ہی اس نے کہہ دیا حسین یہ سہارا ہے کون کہتا ہے حسین دیکت ہے کون کہتا ہے حسین غریب ہے خدا کہے گا غریب نہیں عجیب و غریب محسین 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 نہ حسین کی کہیں دنیا میں نتال نہ اندہ کی کہیں دنیا میں نتال کہیں نتال ہی خدا تو اس لیے بے مثل ہے کہ خدا ہے مگر حسین نے بندہ ہو کے کمال کر دیا کہ بے مثل ایسا بے مثل انسان تو خدا پیدا نہیں نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد آج تک نہ ہوا نہ ہوگا ایسا بے مثل انسان پیدا کتنا بے نظیر انسان پیدا ہوا ہے اس کی کوئی مثال ہی اس کی کوئی نظیر ہی تو کتنا نہیں صحیح کر رہا سنا ہے علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے چودہ شخص یقین ایسی پیدا کی ہیں کہ جو آپس میں ایک دیچرے کی مثال ہیں چودہ پندر بھی کوئی سہوی کی مثال نہیں وہ چودہ خود آپس میں ایک دیچرے کی مثال ہیں اور اس لیے ہم نسل ہیں ان چودہ میں جو پہلا ہے وہی اوسط ہے وہی آخر ہے وہ سب ایک ہیں یہاں سے وہاں سے اور سب ایک دیچرے کی مثال ہیں نگر کہنے میں بات آتی ہے کیلہا کہ ان چودہ بے نسالوں میں جو اپنی آپس میں مثال ہیں پانچ شخصیتوں کو تمام دنیا اسلام پنجتن پاک کہتی ہیں ان پانچ پنجتن میں چار مرد ہیں ان چار میں ایک ہے محمد ایک ہے علی ایک ہے حسین ایک ہے حسین ایک اس کے بعد نو اور آئے ان پانچ کے بعد ان نو میں دیسرا محمد بھی آگیا پانچ میں امام محمد باکر نم امام محمد تقیب بار میں کب یہی نام دیسرا علی بھی آگیا چوتھے امام علی زین العبنی آسن علی رضا دکھن علی نقی دیسرا حسن لی آگیا جار میں حق نسکری مگر اپنے دنی سالوں میں بھی دیسرا حسین نہ آگیا ان میں بھی حسین دیسرا نہ آیا اتنا دنیسل انسان ہے حسین کہ ان اپنوں میں بھی دیسرا حسین نہ آیا اتنا دنیسل حقیقی نسل کے کیا بنے کوئی مصروری نقال بھی اس کی نہ بنا سکتا کوئی مصروری نقل بھی اس کی نہ بنا سکتا وہ دنیا جو نقل بنا کے خصوصی ہے جو نقل بنا کے مہین ہوتی ہے دنیا کی عادت ہے کہ وہ اصل سے زیادہ نقل کو متعصر ہوتی ہے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں آپ نے دیکھ لیا فروا دیگی اور اگر کوئی صاحب میرا پگزے آدم فیتی لے آئیں ہر صاحب کر رکھے جائے بھئی اگرہ مجھے بھی بکھانا اگرہ میں بھی بیٹھ رہا ہے بھئی مجھے دیکھو نا میں بھی بیٹھ رہا ہوں سامنے اس سے زیادہ شوق سے لوگ فیتی کو دیکھیں اور وہ نقل جسے بھی زیادہ اصل سے مشابہ ہوگی اتن ہی زیادہ شوق سے دیکھا جائے گا اب اصل کے پاس مجمعی نہیں کہ کہاں چرے گئے سارے اچھے کہ جناب وہاں آپ کا فوتو ہے اسے دیکھنے جائیں عجیب بات ہے نقلیوں کے پاس اتنی دنیا ہے یہ نقل ہے اور کیا ہے نقل کے پاس اسلام آجمہ اتنا چاہو اصل اچھے علاوہ اندر کو بیٹھا رہ گیا چاہتی آجا ہے تو دھونے کی عادت نہیں ہے نقل سے بڑی متعثیر ہوتی ہے نقل سے بڑی مہجمی ہوتی ہے جانتی ہے اصلیت کچھ نہیں مگر نقل کو دیکھنے کے یہ دوری جب جا رہی ہے اور چاہ دیکھتے ہیں جا کے دیکھنے والے اے تماشوں نقلی بادشاہ نقلی لکی نہیں دیکھتے ہیں جا کے مگر پہ سے بھی خرچ کر رہا ہے جنہوں نے بھی جوری سے بھی آ رہے ہیں ہو رہا ہے ہی نہیں ہو رہا ہے اب اگر یہ تماشے میں بنے ہوئے نقلی بادشاہ آ کے ہم سیاہ کرنے لگیں خوضار ہمیں نقلی میں کہنا چاہیں کہ مجمع بھی دیکھا دیکھنا ہے مجمع ہونا اور بات ہے نقل سے دنیا متاثر ہوتی نقل دنیا بناتی ہے یہاں تک کہ نقل بناتے بناتے دنیا نے اتنی ترقی تھی کہ خدا کی نقل بنائی نقلی خدا بنی تھی دنیا بنے نہ بہی میں یہ نہیں کہتا نقلی خدا ہوئے خدا ہونا تو نا ممکن ہے بنے تو صحیح نقلی خدا بن کے بیٹھ گئے تھی دنیاں وہ دل سے مانتے تھے کہ ہم نہیں مگر بنے تو صحیح نقلی خدا بنے اسی دنیا میں بنے خلیے والا نقلی نبی بنے اسی دنیا میں نقلی بازشاہ بنے نقلی شہشاہ بنے نقلی آلی بنے خدا جانے کس نے نقلی بنے نقلی امام بنے نقلی طبیب بنے نقلی سب کچھ بنے مگر وہ دن اور آج کا جہیں کسی جہمت میں ہی کہ نقلی حسین بنے اتنا بلند ہو گیا ہے حسین کی اثریت کہ کسی کو اس کی نقل بننے کی ضرورت ہے ہی ہمت ہے ہی کسی بے مثال شکتیت ہے جس کا ہوتا ہے نام توجہ ہے نا میرے محترم سامنے ہیں ہے نا بے مثل شکتیت ہے اچھا لو ایک ایک بات میں کہتا چلوں اور آپ مجھے ہام جواب دیتے رہے پتا کریں یہ فرمائیجے تمام روی زمین کے انبیاء میں حسین کا نانا بے مثل ہے کیلئے بولو نا بھئی تمام انبیاء اگر کبکے ہو جائیں ان سب ہی حسین کا نانا ہے نا بے مثل بے مثل ہے نا کوئی یہ کہہ یہ کہہ یہاں نبی نبی سب براد تو ہمارے عالم نبی انبر پہ آگے کہیں گے غلط کہتے ہو باقی انبیاء کی بات اور اس بے انسل کی بات اور باقی انبیاء تو سارے اس پر ایمان لائے تھے یہ سب کا نبی تھا قرآنی سورہ آیہ نیسا موجود ہے آدم سے لے کے ایسا تک ہر نبی اس نبی پر ایمان لائے لائے کہا نہیں ایمان ہر نبی اس پر ایمان لائے اس کی نبوت اتنی بلند تھی کہ وہ انبیاء اگر اس پر ایمان نہ لاتے تو ان کی نبوت جاتی رہتی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت منحصر تھی اس کی نبوت تو ایمان لائے اتنی بڑی نبوت تھی دہنے سلسل تھی اب اگر آپ دل دل میں کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا میرے پاس علاج نہیں کہ اتنی بڑی نبوت جس سوالات نبوت تھی جس پر ایمان لائے کے منحصر ہیں اگر وہ نبوت کسی بات میں رخصت ہونے لگے باقی انبیاء کے نبوت تو جب قائم رہے جب اس پر ایمان لائے اور اللہ اگر اس نبوت کو کہہ دے اگر یہ عمل نہ کیا تو ہم سمجھیں گے نا بھر نوبے میں سے نبوت تھی یہ کوئی صاحب جلجل نہیں کہہ رہے ہوں گے خیر بھر نوبے میں تو یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا تو اس سوالات انبیاء اس پر ایمان لائے بس آؤ حسین کا نانا انبیاء صاحبان بے نسل نبی جس میں نبی اس چان ہوگی اس نبی کی جب یہ کھڑے ہیں جو نبی کی حیثیت سے اور سوالات انبیاء کھڑے ہیں جو اس کے سامنے نومن کی حیثیت سے ان کی شان تو ہی بھی ہماری کتنی شان ہوگی جب ہم ابراہیم کو کہیں گے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ پیر بھائیں آئیے جب یہ جس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہیں آئیے قبلہ ہم آپ ایک ہی نبی کی امت لوگ سا جائے گا حضیر وست وہ سارے اس کے مومن ہیں تو یہی تو مشکل کر جئی تھی قبلہ ایک لفظ کہتے آگے بس کہیں تو سکے تو بھائیں مشکل تو یہی بن جئی تھی اگر اس نبی کی نبی بھائیں بس ہم مومن ہوتے دنیا واضح تو بات ہی کچھ نہیں تھی کیونکہ سارے انبیاء مومن ہیں آدم مومن ہیں مومن ابراہیم مومن جس نے بھی نام ہاں ان میں سے ایک اک کو دیکھو تو مومن اور سب اکھٹے ہو جائیں تو مومن ہیں تو جس نبی کے یہاں انبیاء مومن ہیں اس کے یہاں امیر مومن ہیں کون ہیں تو مشکل کی یہ بات چیزی ہے واضح ہم اندھوں میں تو کوئی بھی کانا راجہ ہو جائے مگر جہاں یہ مومن ہیں مہاں امین ہوں مومن ہیں کون بھائیں تو بتاؤ میرے محترم سامین حسین کا نانا تمام انبیاء میں ہونبے میں سے ایک اچھے کریئے حسین کی نانی خدرط القبرہ تمام انبیاء کی بیوی ہیں ہیں ہے نہ بے میں سے میں میں سے اچھا حسین کا دادا آبی طالب تمام رسول کے محافظوں میں ہے نہ بے میں سے حسین کی دادی فاطمہ بین کے اصاد ہے نہ بے میں سے اچھا حسین کا باپ تمام دنیا کے اولیاء میں بولو نہ بھئی اچھا حسین کی ماں روی زمین کی اوٹھوں ہاں بے میں سے حسین کا بڑا بھائی حسین ساری دنیا کے اماموں بھی ہے نہ بے میں سے اور ذرا سوچ کے بتاؤں صاحبہ یہاں تک تو کہتے چلے ہائے ساری دنیا کی بہنوں میں حسین کی بہن بولو نہ بھائی بھائی دنیا کی بہنیں اکتی کر لو ان سب میں ہائے ان کی بہن ہے نہ بے میں سے ہم اچھا دنیا بھر کے علمداروں ہیں حسین کا علمدار ہم بولو نہ صاحبان ہے نہ بے میں سے دنیا بھر کی فوجوں میں حسین کی فوج بے میں سے پخصیل میں کہاں جاؤں گے اس لفظ سے کیکہ مختصر بات ختم کرنی ہے بے میں سے اچھا دنیا بھر کے بیٹوں میں حسین کے بیٹے بے میں سے حسین کی بیٹیاں بے میں سے بات سنتے چلو حسین کے دوست بے میں سے اور حسین کے دوست من بے میں سے حسین کی ساری زندگی بے میں سے حسین کی نماز بے میں سے حسین کا سجدہ بے میں سے حسین کی موت بے میں سے حسین کا غسل و قفم دینے سے حسین کا دخل دینے سے حسین کی دنیا میں قائم شبہ یادگار دینے سے اتنی بے انسالی ہیں جس بندے پہ ایک حقی ہو جائیں اس کے لیے مجھے کہنے دو حسین لیسا کب اس لحی سے ہو پیری دنیا میں کوئی انسال ہی ایسے بے مثل بندے کا نام ہے ہوتا ہے ایسے بے مثل انسان کا نام ہے ہوتا ہے ایسے بے مثل انسان کو ایسے بے نویر انسان کو کون کہے کہ بے قصر کون کہے کہ غریب ہے دنیا کی چین چائیں اس کی ٹھوکروں میں ہیں دنیا کی حکومتیں اس کی ٹھوکروں میں ہیں آج میرے محکرم بھائیوں موٹی موٹی بات ہے سامنے کی اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں خاتم انبیاء بیق وقت دنیا میں تشریف لے آئیں آدم سے لے کے خاتم تک سارے بیق وقت دنیا میں آ جائیں اور اپنی امتوں کو بھی ساتھ لے آئیں ہر نبی میں اپنی امت کی بیق وقت سارے آ جائیں تو معاف کرنا سامحی حسین ایسا بڑا بات چاہا ہے کہ اس کے پاس اتنے مکان ہیں کہ سب کو ٹھیرا سکتا حسین کے اتنے گھر ہیں دنیا میں کہ سب کو ٹھیرا سکتا حسین کے اتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھانا چلا سکتا حسین کی اتنی سبیلے ہیں کہ سب کو پانی چلا سکتا حسین کے پاس اتنے گھوڑے ہیں کہ سب کی سوالی کا انتظام کر سکتا حسین کے اتنے غلام ہیں کہ سب کے خادم مقرر کر سکتا اور اگر کہیں ہسین اپنے سارے بیوانوں کو لے کے آ جائے اس سوائے خدا کہ کسی کی پانچ سے کہنا نہیں کہ کہ آبیس کہاں دھیرا آئے ہم اسque کسی بڑا بے مشر انسان ہوتا ہے کسی بڑا بے مشر انسان ہوتا ہے کسی بڑا غریب انسان ہوتا ہے ہر بات جس کی بے مشر ہر بات جس کی عجیب ہر بات میں جس کی بے مشر میری بات پہ توجہ ہے نا یہ امام بارے کوردیس کے خیال عامیات ابجت نینس وقت کسی بے مشر انسان ہوتا ہے اتنا بے نظیر انسان ہے اسے میرے محترم سامن ہیں میرے مہدر حضرات جس شیطے نظر پڑتی کوئی سالی جس پاس پہ نظر پڑتی ہے کوئی نظیر ہی نہیں جو آپ سب حضرات سب سالیلی آفتہ بیٹھے ہیں پہے لکھے ہیں اخبار پڑھتے ہیں دنیا کے حالات سے واقف ہیں دنیا کی تمام کیسیات کو جانتے ہیں جو ایمان سے بتاؤ پہے لکھو سمجھدار ہو کہ آج تک کسی نے یہ بات کہی ہے سوائے حضرین کے یہ بے نکل بات کسی کے بھی کہ لکھی ہے سوائے حضرین کے کہ این میدان جنگ این جڑائی کے وقت جبکہ اب جنگ ہونے والی ہے جڑائی ہونے والی ہے میدان میں سوج آ چکی ہے این میدان جنگ کسی سردار ہی اپنی سوج کو کہا ہو کہ تم چھوڑ کے جا سکے سوائے دنیا کی تاریخ پڑھ کے مجھے بتاؤ تو فران سردار نے میدان میں اپنی سوج سے کہا تھا میدان جنگ میں چلے جاؤ چھوڑ آج تک اگر کسی نے اپنی سوج سے کہا ہو میدان جنگ کہ تم سوج کے جا سکتے ہو بتاؤ کہا ہے کسی کسی شخص نے کہا ہے آج تک یہ بات اگر ایک بھی کہہ دے ہوتا تو حسین بے مثل نہ ہو یہ بے مثل بات بھی حسینی کے حصے میں آئی کہ این میدان جنگ بیلکل لائی کہ ہم اپنی سوج کو لے کے بیٹھ گی اور سوج بھی بے مثل آپ ہی فرمائیں کہیں بہتر نفوس فوج کہلاتے ہیں بہتر آدمی کہیں دنیا میں فوج کہلائیں اپنی بے مثل فوج کو لے کے لے گی اور اب اس ورات کے بیٹے نے زمین پہ دیں گی کوئنسل بلا جی اور بہتر صفاہی آکے کرینے سے بیٹھ گئے اور ان بہتر سے حسین کہتا ہے جلے جاؤں جا سکتی ہو ہے نہیں یہ بے مثال بہت کہ حسین نے تو بے مثال بات کہی ہی تھی مگر وارستان میں سننے والے بے مثال کہیں یہ مثال بھی تم نے دیکھی ہے جو کہتے نہیں جاتے سردار کہہ رہا ہے جا سکتے ہو کہ ہم نہیں جاتے بہت کیوں نہیں جاتے کہ مرنا ہے یہ بے مثال بھی کہیں دیکھتی ہے آپ سردار خود کہہ رہا ہے جا سکتے ہو کہ نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کہ مرنا ہے یہ کیا ہوگی ہے جاتے سے وہ ہی دنی جاتے ہیں مرنا ہے عذاب کے ماسی مانتے ہوئے مسلمانے کے علماء سے آپ سے کہتا ہوں میرا یہ ذاتی علیمان ہے کہ رسول کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حسین کے مقابلے میں کم ہے مگر میں نے تو یہ دیکھا ہے یہی کہا ہے یہی سنا ہے کہ رسول کے ساتھی بھی رسول کے ساتھ ہیں حسین کے ساتھی بھی حسین کے ساتھ ہیں مگر فرق میں نے تو یہ دیکھا کہ رسول میدان جہیں ہوں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں آؤ جاتے کہاں ہوں آؤ اور حسین کہہ رہے ہیں جاؤ رسول فرما رہے ہیں آؤ حسین فرما رہے ہیں جاؤ وہ آؤ سن کے آتے نہیں یہ جاؤ سن کے جاتے نہیں اس بے مصر ہے تو جواب بھی بے مصر ہے اُدھر نہیں جاؤ سن کے جاتے نہیں مرنا ہے کہ مرنا اچھا شاید تم اس لئے نہیں جاتے کہ تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تمہارے ثواب میں کمی آجائے گی میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جانے کے بعد بھی ثواب شہادت درانوں گا بولو اب کیا خیال ہو اب کیا خیال ہو اب کیا خواب کا لالت بھی نہیں رہا کہ قبلہ نہیں جاتے نہیں جاتے ہیں اچھا میں سمجھ جا تو اس لئے نہیں جاتے کہ جنیا والے تمہیں تانے دیں گے کہ سردار کو سوڑ کے کیوں آگئے میں تانوں کا علاج بھی کرتا ہوں یہ تمہارے نبی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں انہیں ساتھ لے جاؤ انہیں نانا کی قبر سے بتا دے نہ ہوں تم دنیا میں جہاں سکانا ہو چلے جانا کوئی تان تشمیر کرے تو کہہ دے نہ ہوں کہ بھائی ہم کچھ مجبوری سے آگئے تھے کہ آخر نبی ذاتیوں کو جو لانا تھا بچا کر کیوں خیقاخر حالت جاؤ کہ نہیں جاتے ہیں اچھا چاہد یہ بات ہے کہ میری آنکھ کی مربت تمہیں روک رہی ہے اکبر بیٹا ذرا چراک گل کرو نا لو اندھیرہ ہو گیا اب جاؤ جو سب بے نسل باتیں ہو رہی ہیں دس منٹ پندرہ منٹ اندھیرہ رہا بیٹا ذرا چراغ روشن کرو اب جو چراغ روشن ہوا تو دیکھتا کیا ہے کس پندرہ منٹ کے اندھیرے میں یہ فرق ہو گیا ہے کہ جوانوں نے گھٹنے لگا کے کلواروں کے نیام توڑ دیئے گھٹنوں نے پگریے اتار کے کمر سے باندھ لی ہیں بچے ایڈیاں اٹھائے کھڑے ہیں کہ جوان نزل آئے ہیں اور حسین ہی سب سے اس نظر ڈالی تم گئے نہیں اب کئی اس قبر کا بند نہیں دیا حسین اب نہ کہنا جانے اب نہ کہو حسین بات ختم ہو گئی یہ بے مثل فوج ہے یہ بے مثل سردار ہے یہ بے مثل منظر اسی تاریخ میں کسی نے کہیں کہیں سہا ہو تو بتاؤ اور اب حسین پورے اتبیران سے انہیں دعا دے کے کہتے ہیں اب باز بھائی کن میں لیے افتواج اے قاہرہ کسی کے سالار آزم ہو یہاں مجھے جن کے بتاؤ میرے کس نے بھی پاہی ہے اور تمہارے بنی حسینی رپورٹ دی قبلہ اکھتر ہیں بھائی ایک دفعہ پھر گئے میں دوبارہ گئے ہیں حضور میں نے اکھی کر آگے لیا میں میرے اکھتر آئے ہیں ایک دفعہ اور تشریف کرو کمرے بنی حسینی سمجھ گیا کہ ضرور کہیں غلطی ہی ہے جن میں جن کے چلے آرہا ہیں ایک دو تین چاہر جن کے جن کے جو آخر میں پہنچے تو خیلے کا پردہ اٹھا اما فضہ برامد ہوئی سفید رمال میں لپسی ہی کوئی شیل آئی جا کے سامنے رکھ گلی اب باس اب کے گنگ یہ بہت سرمہ سفاہی دو کر آئی بتاو مزرگو ایسا بے مثل سفاہی کسی کو نتیر ہے ہے نا بالکل بے مثل سفاہی ایسا بے مثل سفاہی آج تک کسی کو ملا یہ میں چھے مہینے کا بے مثل سفاہی رائی ہے کسی کو دنیا میں آج تک ایسا سفاہی نتیر ہے ہے نا یہ سب دے مثل سفاہی کی باتی ہے اچھا اما اسے لے جاؤ کہوارے میں لچاؤ بس ہوں کہ آئی انشاءاللہ سفاہی بنے گا بھائیو جاؤ اپنے خیموں میں جا کے بیٹھے کن یہ کی فوج تو آدم سے لے کے آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی شاباز جزاک اللہ جاؤ گھر بیٹھو خود بیٹ و شرف میں تشریف لاہے بابِ عالم پناہ کا پردہ اٹھا حسین نے قدیم احمد لگوں فرمایا گھر میں دروازی کے بہن کھڑی تھی آنکھوں میں آنکھوں لبوں کے مطلعات جذبات کی فراوانی بھائی کے قریب آ کے کہہ لی میں سب سل رہی تھی جو آپ باتیں کر رہے تھے میں قانات کے ساتھ ہی کھڑی میں نے بھی سب کی باتیں بھی سنیح میں نے بڑی جو آئیں بھی ہیں میں یہ پوچھتی ہی پوری طرح ایک لینان ہے نا ان میں سے کوئی اب جائے گا تلے ابھی امام جواب نہیں دے پائے تھے جو بریرِ حمدانی جو پردے کے باہر کھڑے تھے سن کے کان میں آواز پہن گئی کہ زیلم نے یہ پیچھا رات کا وقت بریر نے گھبرا کے آواز دی جوہیر جلدی جارو خبیر سوراں آو ارے مسلمی آواز جا آو جلدی کیا کر رہے گھبرا کے دور پڑے یہ سپاہی سارے خیر ہے کہ خیر بالکل نہیں جلدی آو آنکھ ہڑے ہوئے سارے کے سارے کیا ہوئے اس سے بہت کر اور کیا ہوگا کہ ابھی زینب کو یقین نہیں زینب کو اپنی وفا کا یقین جلا کے جاؤ بہتر تروارے نیام سے نکلی خیمے کے سہن میں آکے گری حضی کی بیتی یہ سر اپنے ہاتھ سے کار دے اب ہی ہاتھ پہج رہا سارے جب بے مثل باتیں ہیں ساتھی جب بے مثالیے تہیو دیکھی ہیں جب بے نظیر باتیں دیکھی ہیں جب بے مثال باتیں بتاؤ جنیا میں کس نے کب کہوں دیکھی یہ سارے بے مثالیے ہوتا ہے ان کے پاسی کرتی اچھا جاؤ اپنے خیاموں میں بیٹھے جا کر ٹھیک ہے اپنے اپنے خیام میں تصریع رکھو یہ رات بلد گئی بے مثالی کے ساتھ یہ رات بے مثال رہت اب ایک اور بے نشال بات آپ کو بتاتا ہوں ہمیں بات میں بات آ رہی ہے تو آپ سے کیسا جا رہا ہوں تم لوگ کب آئی اس بات کی شہدت دیں گے پہلے دکھے اس بات کو تصدیر کریں گے دنیا کے تاریخ دان تصدیر کریں گے کہ آج تک انسانی دنیا نے مورت کے ذائقے کو تلخ کہا جس سے بھی پوچھو وہ تلخیہ موت کہتا ہے ہر فرد بشر نے دنیا میں موت کا ذائقہ کڑوا بتایا تلخ افلاتون ہو یا لقمات عرف کی ہو یا سقراب انبیاء ہو یا علیاء سب موت کا ذائقہ تلخ بتاتے رہے اگر حسین کے یہاں بھی تلخی بتا دیا جائے تو بات کا ہوں بے نکالی ہی بنتی ساری دنیا کہہ رہی ہے موت کڑوی ہے تلخ ہے مگر حسین کے یہاں بھی اگر تلخیہ ہی رہے پھر بے نسادی کہتے بڑھیں جنگی کونسل برخواست حسین مسلح پہ بیٹھیں اچانک پردہ اٹھا ایک بارہ سال کا بچہ دو دنیا بیٹھا بیٹھا تلکیوں آگئے راستی اگر قلیدہ ہونا ذرا جلا میرے سینے سے لگو تو اسے بھائی کے خسگو آ رہے لیے کاغو اپنی ماں کے پاس بیٹھنا تھا بیٹھا کہ جا جان ایک بات پوچھنے آیا ہوں کیا بیٹھا کیا کل کے مرنے والوں کی خیرشت میں میرا نام ہے بیٹھا جاؤ آرام کرو ماں کے پاس جا کے بیٹھے ایک تعلیٰ آباس ہو اگر قبلہ مجھے بتائیں کل مرنے والوں میں میرا نام ہے اب خوبصورت بچہ بھائی کی رشانی دھولی باتیں ہنسین کے موں سے ہاں نہیں گلتے کیسے کہے گے کلتب مر جائے گا بیٹھا بات یہ ہے کہ تم تو پھر بھی بڑے ہو کلتب کے مرنے والوں میں تو تمہارے بھائی اسغر کا نام دی ہو جا تو بچہ بیٹھا تھا گوہ بھی نہیں یا یہ شکرہ سنکے اسغر بھی کل شہید ہوگا اگرم اس کے نقل ہوگا کبھا کے بند ٹوٹ گئے ایجوری جشا جہان ایسا نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں ہونے دیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا یہ دے ہے یا فوج اسغر کے جہوارے تک پہنچ جائے گی کیا ہمارے ذرانے خیموں کے قریب آ جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اب تو ہنسین کو اتیار آگیا آنسوں بھی جاری ہو گئے بیٹھا کس کی مجال ہے یہ تمہاری زندگی میں خیموں کے قریب آ جائے آؤ میرے لال میری بود میں بیٹھے مجھے بتائیں کہ جہان کل میرا نام ہے بچا ایک بات بتا ہو تم موت کو کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کا بے نسل جواب ہے جو آئی دیا جا رہا ہے اس سے پہلے ساری کائنات مولک کو ترخ کہتی رہی یہ بچہ کہتا ہے مشکرات سے کہ جہان شہد سے زیادہ شیری دوریوں کی تاریخ میں پرندو کسی نے موت کو شیری بتایا ہوتا ہے یہ حسین کی بے مثالی کی بات ہے کہ اس کے بچوں نے کہہ لیا بھرکی ہمیشہ شیری کو مشکرات ہے موت شہد سے زیادہ شیری ہیں ہمارے لیے اور موت میں جب یہ لفظ سنا کہ حسین کے ساتھ ہی موت کو شیری کہہ رہے ہیں تو موت کو کیسی کیسی سرمیندگی اور خجالت لی ہے موت کو جس دن سے پیدا ہوئی ہے وہ تو یہی دیشتی رہی کہ جس کے قریب دیوشی کا موں بن گیا تلخ جو ہوئی وہی جر گیا وہی گھبر آ گیا موت میں جرنیلوں کو جر آیا کرنیلوں کو جر آیا پہلوانوں کو جر آیا فاتحوں کو جر آیا انبیاء اعوضیاء کو جر آیا اللہ والوں کو جر آیا ملکروں کو جر آیا شہنچاہوں کو جر آیا ہے کوئی ایسا جو موت کے درانا تو کیونکہ سب ڈرتے تھے موت سے تو موت کو یہی سمجھتی تھی کہ اللہ کی مخلوق میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو مشکرہ درتا یہی غرور دل میں لے کے موت حسین کے شہنب کے پاس آگئی یہ بھی جر جائیں گے موت میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ جہمیسل انسان دیکھے موت میں پہلی دفعہ دیکھے ہیں ایسے منظر کہ جر سے ہی کہیں یہ جر سے کہ نہیں میں تو بڑے بڑوں کو لرا دیا کہ لرا دیا ہوگا موتوں کے پاس آئی تو انہیں خضاب بنا کی داری سے لگا دی جوانوں کے پاس آئی تو مزاق اڑانے لئی بچوں کے پاس آئی پتبال بنا دیا موت کو زندانے کیمپ میں گئی کہ انہیں بچوں کو کفل پہنا دیئے استقبال کے لیے اس بے نفل قائفلے نے موت کا وہ بے نفل استقبال کیا کہ آج تک کسی نے کیا ہی ایسی سرینبہ ہوتے گئی ہے حسین کے یہاں سے موت جب غیرتدار موت نے اہد کر لیا ہے کہ جہاں حسین کا نام ہوگا وہاں نہیں جاؤں اس لئے تو نام حسین مرتا لی ایسی جرمندہ ہوگا ہے موت نے اہد کر لیا ہے کہ جہاں اب اس کا نام ہوگا وہاں نہیں جاؤں جہاں یہ ہوگا وہاں نہیں جاؤں کہاو یہ موت سے نڈرنا بے مثال بات ہے یا نہیں موت کو شہد سے زیادہ نشہ بتا رہے بے مثالی ہے کہ نہیں یہ ساری بے مثالی ہیں ہوتا ان کے پاس ہوتی ہوگی ساری بے نظیر باتیں ہوتا ان کے پاس ہوتی ہوگی کہ لو گھر میں چل کے دیکھیں جو ہے بے مثال جو ہے بے نظیر کہ یہ زینب کو تو آپ یہ کہنے کہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہی خون ہے وہ چائن والا وہ تو ہی بے مثال مگر آگے بخش ہم نے تو لیلہ کے خیمے میں یہی دیکھا وہ بھی شماحات میں لیے ہوئے اکبر کا چہرہ دیکھ رہی بتاؤ ساری دنیا کی ماںوں میں یہ ماں بے مثال ہے کہ نہیں یہ اٹھارہ برس والے سے یہ کہہ رہی ہے میرے لائے کل یہ چاند سی صورت ہاں کے ہون میں مل جائے بے مثال ہیں ہے نا بے مثال ہیں بے مثال ہیں اگر قاسم کی ماں بہوا قاسم کو لیے کھڑی ہے اگر زینب اولو محمد کو لیے کھڑی ہے اگر لیل آسور کو لیے کھڑی ہے کہ سب بے مثال مائیں ہیں دنیا میں موجود مہترم مدر کو ہوں ماں میں ایک اک کے سر پہ ہاتھ سیرتے ہیں اور حیران ہے کہ یہ بے مثال مائیں دنیا میں کسی ماں نے آئے سے کہہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا ہزاروں دفع علماء سے کہ حاجرہ جیسی ماں نبی کی بیوی اور نبی کی ماں بچہ اسماعیل بخیر و آفیت واپس آ گیا باپ کے ساتھ گیا بخیر یہ واپس آیا دوسرے دن سنا ہے قصہ کہ کل یہ گزری تھی بیٹے پھر قصہ سننے بیٹے کو گلے سے لگا کہنے کی کیا واقعی یہاں تیری رکھتی دکھانا بیٹا کوئی سان تو نہیں اور گلہ چون کے ہاتھ پہ لے لیا اور یہ بھی مائیں ہیں جو بیٹی کہہ رہی ہیں کل تمہاری لاشیں آئیں اور ایک کونے میں سے جو آواز آئی تو حقائد بھی تلمل آجائے وہ بے نسل ماں یہ کہہ رہی کہ کونے میں بیٹی ہوں کہ میں بڑی قسمت کی سوٹی جس میں ماں کے بچے جوان ہیں وہ تو کل کے لیے سیاری کر رہی ہیں اور میرا بچہ تو خسنیوں چلنے کے قابل بھی نہیں اور بچے کا کیا بنے گا کل کل اکبر کی ماں سرخو ہوتے بیٹھے گی اور اکبر کی ماں سے ہمیں گا انسائل میں سن لیا کہ وہیں پہنچے اصبر کی ماں دل چھوڑا نہ کر کل تیرے اصبر کو اکبر نہ بنا دیں تو حقائد نہ کہیں یہ پہ نسل ماں ہیں ہنورے والا یہ پہ نظیر ماں ہیں اور ان سب کے حدیوں کے سنوں پہ ہاتھ پھیر کے جب بیٹھے شرف سے بہار آنے لگے تو صدر دروازے پہ بڑھیا دائی کھڑی ہے پردہ پڑھا ماں میں تہچار لیا کہوں اما فلوہ سلام اما اس بہاتے میں یہاں کھڑی ہوئی رات میں دروازے پہ خیزہ کی تو رو کے چیخے لیا کہ اما خیر تو ہے روپس کے حسین کہ حسین کیا بتاؤں کیوں رو رہی ہیں جب تم بچے تھے نا حسین میں تمہارے گھر میں پینا حسین تو ہم نے رسائل کو روپ میں دی تھی جوٹی ایک روپی میرے ساتھ پاس بھی تھی میں بھی تمہارے ساتھ کو روپی بکتی تھی جب قرآن میں سورہ دہر آیا تو جہاں تمہارا ذکر ہے میں بھی موجود ہی کچھ جنہیں چھے تھی میرے پاس تمہارے ساتھ چامل ہو گئی آج دھر کی شہل پہل دے پھر خاموشت حسین آج اگر میرے بھی کوئی بیٹا ہو تا میں بھی یوں سجاتی میں بھی یوں ہی آراستہ کرتی اسے وہ اس بات کا سننا تھا کہ حسین آگے مرے اما تو نے بیٹا کہتی ہے تیرے بیٹا دی کل جب زینب انہوں محمد کو پیش کرے جب لیلہ اکبر کو پیش کرے تو میرا ہاتھ پکڑ کے میدان میں جانا میں جو تیرا بیٹا موجود ہوں میں تیری بود کا پالا موجود ہوں میں تیرا بیٹا موجود ہوں بتاؤ ایسا بے مصر آقا کسی نے دیکھ رہا اور اس بات سے میرے دل میں یقین ہو گیا حسین تُو فضلہ کے بیٹے تمہاری بات سے میں مان گیا کہ لکھتا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہے یہ بے مصر انسان ہوتا ہے ہر بات بے مصر ہوتی کلی آ رہی ہے ہر بات بے مصر ہوتی کلی آ رہی ہے یہ بھی رات گذر گئی صبح ہو گئی صبح کی جماعت بے مصر اب جنگ بے مصر چا بتاؤں یہاں امام باڑے کو دیکھ کر یہ خیال آجیا جہاں ہیں اور بات ہو رہی ہے بتاؤ تاریخ دانوں کوئی ایسی جنگ تمہیں یاد ہے دنیا میں جو اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہو اور سبحانہ رب عالیٰ پہ ختم ہوئی ہو کوئی دنیا کے ایسی جنگ تمہیں یاد ہو تو بتاؤ جو اعظام سے شروع ہو کے سیدے ختم ہوئی ہو یہ ہے نبے مصر بات میں ہاں اللہ اکبر سے شروع ہو اور سبحانہ رب عالیٰ پہ ختم ہوئی یہ بے مصر بات ہے یا نہیں صبح کی اذان بھی بے مصر ہے جماعت بھی بے مصر ہے لڑائی بھی بے مصر ہے اور بھائی عظیم ایک بے مصر بات اور بتاؤں دیں دو فوجیں کھڑی ہوں نا آمنے سامنے یہ فیصل آباد میں ہوتا ہے کہ ان میں حق کون ہے نہ حق کون مگر فوجی قانون کی روحے ایک فوج کا سپاہی اپنی فوج سے ٹوٹ کے اگر دوسروں میں جامل ہو تو فوجی قلائج کی روحے قیامت تک وہ غدار کہلائے مگر ہوتا ہے نا میں اس کو بھی بے مصر بناؤں گا میں اس کو بھی بے مصر بناؤں گا میں اس کو بھی بے مصر بناؤں گا ایک فوج سے ٹوٹ کے جسمن سے جامل نہ فوجی قواہ سے غداری ہے یہ زمین کا فیصلہ ہے کہ غداری ہے میں اس نے کہا اگر غداری ہی نہیں تو بات کیا ہوئی میں اسے بھی بے مصر بنا دوں گا اپنی فوج چھوڑ کے میرے ہیاں آئے گا اور راضی کہلائے گا وفادار کہلائے گا کہ دنیا میں یہ بھی بے مصر بات ہو گئی جاتا ہے اپنوں کو چھوڑ کے دشمن میں کہلاتا ہے غفادار ہو گئی ہے بے نظیر بات ہو گئی ہے بے نظیر بات بھئی کوئی اوسائی نامعروف سا آدمی آگیا ہوگا نہیں نامعروف نہیں کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا ذمہ دار واقعے کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار انسار ہو یہ ہو رہی نہیں ہے جس میں راستہ ہو گا یہ ہو رہی نہیں تھا جو گھیر کے کربلا لے آئے یہ ہو رہی نہیں جس نے نہر سے خیمے اخرب آئے یہ ہو رہی نہیں ہے جو آج دسویں تاریخ تک دشمنوں کی سب میں بیٹھا ہوا ہے بیسے سردار آج دسویں کو حسین اسے بے مصر بناتا ہے بے نظیر جو بات اسے تھا دسویں کو دس وجہ خیال آیا اور اگر حسین کے لبوں پہ مسکرات آئی چاچی جب دے مصر نے بناتا تو بات کیا ہوئی وہاں سے چلا ہے حسین کے سپاہیوں نے آتا دیکھا تیار ہو گئے سب کے دشمن سکتر سردار آ رہا اور امام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا خبردار کسی کا پیر نہ چل جائے کسی کی تلوار نہ چل جائے آنے دوئی تھی کیا نہیں اس نے بندیا ہوا کپڑوں کی امام تو جانتے سے کہوں نہیں قریب آیا تو بھوڑے سے اُسر کے پیدل ہوا پیدل ہو کے بالکل قریب آیا اب حسین سپاہی بے چین ہے کہ اللہ جلے کون ہے امام اتمنان سے خیان ہے بہت آ کے رکاب تقریب رکاب بھوڑے رکاب سر رکھ دیا کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی معذرت نہیں تھی کوئی وسیلہ واسطہ نہیں لیا کوئی لمبی چوڑی قسمیں نہیں لیا بس اتنی بات کہی ہے اختات کو یقنا رسول اللہ رسول کے میں سے مجھ سے قصور ہو مجھ سے قبلہ غلط ہی ہو گئی جھکے سر لکھا ہاتھ پر پیشانی اٹھایا سینے سے لگایا چہرے سے رمال ہٹایا اب حسین کے ساتھ جو نے پہتان لیا اور ہے چہرے سے سینے سے سر لگا کے کہتے چاہاں بھائی اور ہم نماز کی اب جو بھائی اور کہاں تو اے لی جیہ حبید گھوڑے سے اتر پڑے وہ ابباس و غازی بھی گھوڑے سے اتر آئے وہ بھی اتمند گھوڑے سے اتر آئے کیا ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین کا بھائی پہدر کھڑا ہو اور ہم سوار ہو حبیب نے آگے بڑھ کے سلام کیا ہر مجھ حبیب کا سلام ہر مبارک ہو ابباس و غازی نے عالم کا پھرے نہ کھول دیا دھوپ میں نہ کھنا ہو اکبر نے آکے چتا کہتے سلام کیا پاسم نے چتا کہتے سلام کیا جنگل میں مبارک سلامت ہونے لکھ ہے نا صرف دے نسل بات مبارک بات کی آوازیں بلند ہوں اولیاء حضرت ملکہِ عالمین حضا کا حکم دے تیز رائح سارے سے آونا محمد کو بلاؤ جزادے آئے کیا بات ہے بچوں یہ جنگل میں مبارک بات کیسی ہو رہی ہے میدان جنگ اما وہ جتنے دستاروں کا تھا نہ ہو پھر کہ وہ ہماری طرف آگیا ہے مولا نے اسے معاف کر دیا ہے اچھا یہ بات ہے جاؤ ایک ہر کے داہی طرف کھڑا ہو ایک ہر کے باہی طرف کھڑا ہو مامو کر کے سلام کہنا اور کہنا امہ دعائیں گے امہ دعائیں گے امہ دعائیں گے امہ دعائیں گے خدا نے مات کیا در اس پاس سے گیا ہوں جب میں نے رسے میں تو کافی کی تھی بھرور کے گھوڑے کی باز پخڑی تھی تو میں جے پتہ ہے کہ محمل میں سیدانیوں کے گل بہل گئے میں آل رسول کا قصور وار ہوں میں خطاتی کا بھی قصور وار ہوں میں اپنے ان کانوں سے زینب کی زبانی معافی کا لفظ دلنا چاہتا پھر میں ایک منعان اور حسنہ ہوں زینب سے معافی سنوا دیں اب سنیے یہ ہے بہن سلبات ایمان دروازے کے اندر اور باہر زینب بہن ہور آیا ہے دروازے پر اچھا سوڑت سمالہ ہور کم سے معافی مالنے آیا ہے زینب کس بات کی تو رفتے کی بستافی کی اور حضر حضر ہور نے یہاں سے آواز دیں بی بی زینب اپنی امہ کی اسمت کا راستہ دروازے کے گنہگار حاضر ہے اب اگر اس کے جواب میں زینب کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا بھائی ٹھیک مگر بے نسل بات تو بے نسل ہوگی یہاں گنہگار نے معافی مانگ واسطہ دے کے معافی مانگی مگر اس کا جواب بے نسل ملا دیتی خاندان کی حضیحیت کی زینب جواب میں کیا کہتیں گے نہیں کہ ہم نے معاف کیا گا بھائی ہورو مجھے شرمندہ میں گنہگار معافی مانگ رہا کریم سرمندہ ہورا ہے تو ایسے وقت میں ہورایا میرے دروازے کا کہ تیری کوئی خاطر نہیں کر دے تجھے بجھانی دکتی اور خدا شاہد ہے پاری دکتی اجیس عالم میں آیا ہے اچھا ایک وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے باپ اور بھائی کی حکومت ہوگی تجھ سے پہلے جنت میں نہیں گاؤں گی آج کے بدلے وہاں دعوت ہوگی اور ایک وعدہ اس دنیا میں کرتی ہوں کہ اگر ایک بے حیاء فوج نے اجازت دے دی تو میرا وعدہ رہا کہ حسین سے پہلے تیری لاجتے بال کر دی تجھے بھائی کرتے روئی دی جب بے مصر خانمان جس میں ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں پتا دی ذرا سی دیر میں بات کہیں سے کہیں پتا دی بتاؤ یہ ساری بے مثالیاں ہیں یا نہیں رب بے مثالی خانمان ہے حسین ہر ہر بات اس کی بے مثال دنیا میں کہیں مثال ہوگی اگر لو بھائیو میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں سارے دن جنگ ہوگئی وہ بھی بے مثال جیسے کہ بتایا میں سجدے پہ آکے ختم ہوگئی جنگ یہ بات بھی بے مثال سجدے بے جنگ کا ختم ہونا اب جنگ کے ختم ہونے کے بعد دوسری بے مثالی شروع ہوئی کیا یہ خیر میں جلنے لگی جل رہے ہیں کہوں خیر میں جل رہے ہیں اور پردے دار کہاں ہیں اے خیر میں سے ایک لے دوسر ہے سارے جل رہے ہیں سب خیر میں جل گئے جی سب اب کہاں جائیں اب کہاں پہنچیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں یہ باقیوں کے نہیں میرا جتنا چھوٹا سا حقیب سامتالہ ہے میں نے کسی مقتل کے امہ مطور میں نہیں پہا کہ اس رات کو انہیں کوئی جلاب آیا خصا خیرمہ ملا شاعر انہیں لکھ رہا ہے میں نے کجی پڑھا ہے کہ خیرمہ ویما کہاں عورتیں اور بچے کربلا میں ریس کے لیتے ہیں اس کے ٹیلے سس کسی ٹیلے کے چار کسی ٹیلے کی آرہی دو کسی جیس میں جیسا ٹیلہ اُتر ہی بہت دے اور جب رات کے بجے گیارہ تو امام الزمان اپنی دگا سے اُتھے امام جنالابی جی رہت پڑھا اس ٹیلے کے قمید جوہر مہا جو خواتین باتیں کی انہیں پہشانہ پر کون ہو جس کا چوہر باپ بھائی اسی سے ہی بھی آتا میں کھڑے ہو کے کہاں بہت تیرے بھائی کا بڑا میں بڑا شکر گزار ہوں میں بڑا احسان نہیں ہوں جب ایک خاتین کو تازیت کر آئے تو آکے دوچ گئے اتنی جگہ اب یہ ساری عورتیں ہی خطی ہو کے آگے ہیں سب نے لئے کر بھی اقربان کہا کہ زین العابدین تیرے بہت تر قبر کیسے رونے آئے تیرے ساتھ میں اور امام نے سجدنی سر رکھ دیا یہ بھی بھی سر بات کی اور صبح تک سبحانہ رب العالی کی آواز گلتی رہی اور صبح کو یہ آواز آئی مرس پار آسکھ انسا سجد اُس پاجلی کیسے سارے سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے سر اٹھا لے بات ختم ہو گئی تو بلا ہوں اب جائے دیکھتا ہوں جاتے کہ کس خاندان کا نام ہی اہلِ بیعت ہے ان کے پاس دنیا میں کوئی بیعت نہیں بلکل بے گھر ہو گئے ہیں کیا روی بلکل بے گھر بیٹھے اب ان کا دنیا میں کہیں گھر نہیں بلکل گھر نہیں اُس وقت زمانے کا امام کہتا ہوگا یا اللہ ہماری برابر میں کوئی غریب ہوگا دنیا یا ہمارا دنیا میں کوئی کوئی گھر نہیں وہ اللہ نے کہا ازہ اللہ بے گھر کیوں کرتے ہو اب سے تم دلکل بے گھر میں پھلو گئے تو اسے ہی کہ بس دو ہی حسنی ہیں ایسی ہیں دنیا جنہ کا کوئی مکان نہیں ایک اللہ لا مکان اور ایک تم لا مکان تمہارا بھی کہیں کوئی مکان نہیں آج میرا بھی مکان نہیں تو ہی لا مکان ہیں مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں لا مکانوں نے یہید کر لیا ہے کہ مجھ اللہ کے بھی اتنے گھر بنیں گے جو جنہیں نہ جائیں اور جتنے میرے گھر بنیں گے دنیا میں اتنے ہی تمہارے گھر بنواتے ہیں کوئی بستی کوئی قریہ کوئی دلہ کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا اے بے گھر والے آل محمد جہاں تمہارے گھر نہ بنیں گے جہاں تمہارے مکان نہ بنیں گے جہاں تمہارے علاقے نہ بنیں گے جس ویرانے پر قدم رکھ دے لے آباد ہو کے رہے گا جن زمین کو کہو گے وہاں تمہارا گھر بنے گا آج جن کے دیکھ لو دنیا میں جس میں اللہ کے گھر ہیں اتنے ہی حسین کے گھر ہیں ہیں یا نہیں اور آپ حضرات کو تو شاید یاد نہیں یا یاد ہوگا کسی کو کہ جس مہدے میں جس شہر میں ابھی اللہ کا گھر نہیں بنا محسین کا گھر بنا ہوا ہے یقین نہ آئے تو گوالیر کے ہندووں میں جا کے دیکھ لو اتنا عظیم امام بارا بنا ہوا ہے کہ انہوں نے مفجد نہیں بنوائی ہندووں نے کوئی امام بارا بنا ہوا ہے یہ ہے اس کے لا مکان ہونے کی تاثیر آپ کہتے ہیں مولی صاحبان کی مجلسوں کی مضولت پہا یہ تو اس لا مکان کے اقبال سے بنا ہے یہ مکان اس بے نسل انسان کے اقبال سے یہ گھر بن کے تیار ہوا ہے اس بے منذین انسان نے یہ گھر بنایا ہے اور محسن بھائی یہ بس مجلس ختم اور میں کرتا ہوں آپ کے لئے دعا کہ آل محمد آج اس تال کے موصل کا تمہاری آخر تاریخ ہے جانے غم ہم نے پہلی محرم سے تمہارے غم کی فصل منائی ہمیں اعتراض ہے کہ ہم اتنا نہ رو سکے جتنا ہمارا دل چاہتا ہے ہم اتنا غم نہ کر سکے جتنا ہم چاہتے سے غم کرنا ہم مانتے ہیں جتنا بھی ہم تو ہے جتنا بھی ہماری توفیق آج ایام غم کی آخری تاریخ ہے مولا امام بارے میں بیت کے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال زندہ رہ گئے تو پھر منائیں ہیں اور مولا مر گئے تو ہمارا آخری صلاح پھر مولا ہمارا سلام پھر ہمیں کہاں ہوئے گا یہ ہمیں غم اظرم مر گئے مولا سلام قبر میں چا گزرے گی یہ تو آپ جانے اتنا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر ذرا بھی ہوش وہاں ہمارا باقی رہا تو دنیا میں محرم کا چاند ہوا کرے گا ہم قبر بھی ماتن بیاں کریں گے ہم وہاں بھی رویا کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا آج آخری جن ہے آج الودا کر رہے ہیں ہم مولا کے غم کو آج رخصت کر رہے ہیں ہم مولا کے غم کو آج ہمارے جار میں امام کی شہادت بھی ہو گئی غم بالائے غم یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد ہم اپنی ان آنکھوں سے امام کو بھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا امام بھی غائب ہو گیا یہ اور غم بالائے غم ہو گیا ہمارے بھی ہو سکتا ہے کہ اس آخری مجلس میں لالو شہد کی آپ حضرات کو الودای رخصت کرنے کے لیے بی بی غینب بھی آگے گی ہو سکتا ہے امام ذن العبدین بھی آبیتے ہوں اور اس کے مقالب تو مجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں ضرور آئے ہیں انہوں آبیتے ہیں ہمارا اور امام ذن العبدین مردوں کا شکریہ آدھا کریں اور ذنب علیہ مستورات کا شکریہ آدھا کریں اللہ تمہاری سعید کو مشہور کہے اور اللہ تمہاری مجلسوں کو قبول کہے اور اللہ تمہارے سوا دو ماہ کے غم کو منغور فرمائے اور خدا اس کا عجلِ عظیم عطا فرمائے مودتِ آلِ محمد ہمارے دلوں میں لاسق ہو اور یہ گھر جن گھروں میں ان اجڑے ہوئے گھروں کا ذکر ہوتا ہے اللہ انہیں بڑی شان سے آباد رکھے اللہ ان گھروں کی عزت کو بہائے اللہ ان گھروں کی شان کو بہائے ہمیں ان گھروں کا ادنا خادم بنائے خدا عزا خانوں کی رونک کو بہا کے رکھے لالو کھیت والو مبارکو شابہ سبحان اللہ بڑی عجیب عمارت آپ لوگ بنا رہے ہیں لطف آگیا دل خوش ہو گیا انشاءاللہ العزیز اگر ان کی مدھا میں ایک شیر کہہ کر وہ جنت میں ایک گھر دلا سکتے ہیں ایک گھر کے بنانے والو اللہ جلے تمہیں کتنے گھر میں جائیں اور بس بھائیو یہ بیان کا آخری شکرہ یہ میرے تصور کی بات ہے قبلہ کہ ممکن ہے جب آپ لوگ میدان قیامت میں جائیں اور جا کے وہاں کہیں بولو کیا نے ایک کام کیا تھا تو وہ اور ہی تو کچھ میں کر سکے لالو کھیت میں مہمبارہ بنایا تھا ہو سکتا ہے کہ اپنے جنت سردوس کے آلی محل میں بیٹھی ہی اپنے چھوٹے بھائی ابباس کو بلا کے کہیں انہیں ذرا میرے محل کے سامنے لانا انہوں نے میرا گھر بنایا تھا وہاں دیکھنا تم اس کا عجر وہاں دیکھنا اس کی عجر اللہ قبول فرمائے خدا منظور فرمائے اللہ ہمارے علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں کے قائم رکھے اور خدا ہمارے امام میں تاجیر فرمائے جب بنا تقبل انہوں اینکہ ہم تستعیو لذیم اللہم صلی علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ وآلہ چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا میں نے آپ کو ذہمت دی اب اس سے زیادہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے اس لئے میری قامیوں کو میری کوتاہیوں کو بحل کیجئے اور اگر میں نہ رہوں تو کبھی کبھی ایک سورہ فاتحہ سے یاد کیجئے میرانیز کہتے ہیں چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے عیران فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے عیران آئے موت جلدہ کہ بس اب زندگی ہے شاہ یہ میرانیز کا مقام بلاند ہے عجیب منزل ہے عیرانیز کی تیرا سو اکنجے ہجری ہے سو برس ہو رہے ہیں چھوٹا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تُو نے عیران ہے موت جلدہ کہ بس اب زندگی ہے شاہ خنجر کی آرز ہوئے شہادت کا اشتیاہ برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو کیا زندگی کا لطف جب اپنا بسر نہ ہو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرہ میں بہن ہاتھ تھا فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے دا آج جگر پر اٹھائیں ہیں پیتے ہیں خاک اڑائیں ہیں آنسو بہائیں ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہ ہائیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہ ہائیں سر کھا حسین بیکہ سو تنہا کی گود میں ارے بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی میں اب اس کے بعد زیادہ ذہمت نہیں دوں گا مجھے یہی پڑھنا ہے مگر ایک جملہ عرض کروں کل تو خاک اڑانے کا دن ہے یہ ہماری آج آخری مجلس ہے کل تو ہم خاک اڑائیں گے آج بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں ابلی نمی محرم کے سوگواروں کیا عجب ہے کیا عجب ہے مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا اگر آپ ہی کے صفوں میں سے درمیان میں سے کوئی بی بھی گزر رہے ہیں ارے یہ کہتے ہوئے اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے سر تھا حسینِ بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلیے بابا کی گود میں سر بھارے دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن گھیرے ہوئے ہیں خیمیں عصمت کو تیغن لاشیں پڑے ہوئی ہیں شہیدوں کی بے قفان فامال ہو نہ لاشے فرزندے سب شکان محجوب ہم ہیں خاسمِ بیپر کی روح سے شروندگی نہ ہو علی اکبر کی روح سے یہ سنکے بی بیوں کے چگر پر چھوڑی چلی زینب زمین بے گر کے پکاری کہ یا علی زینب زمین بے گر کے پکاری کہ یا علی سر قفی جہاں کے ہیں سواب پر جلی جاتا ہے جاتا ہے ناکسوں میں جاتا ہے کافروں میں یا کونہ ان کا ولی بے کس کو آس رہا ہے بہن کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کو شاہی ذہمت بہت ذہمت بہت ذہمت بہت ذہمت مگر بچوں کو یاد دلاو یہ بند بچوں کو یاد دلاو تاکہ اپنے تنہائی اکرے اعوقات میں بچے بچیاں 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 بہنیں آہستہ آہستہ پڑھیں بے کس کو آسرا ہے بہن کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کچھ آئی گا یا مصطفیٰ بھلا میں فسا ہے تمہارا لال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بار یا شہر کردگار دکھاؤ انہیں جلال اب اس کے بعد دیکھئے یہ عنیز کی ترقی دیکھئے مصطفیٰ کو پکارا فاطمہ کو پکارا شہر کردگار کو پکارا اس کے بعد کہا یارب اُلٹ دے آج یہ سب عرصہ قتال پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدہ رہا ہوں بھائی کو لے کے اپنے میں جنگل میں جا رہا ہوں بھائی کو لے کے اپنے میں جنگل میں جا رہا ہوں شہر نے کہا کہ صبر بہن چاہیے تمہیں خالق کیاد سر و علن چاہیے تمہیں لپر رضا رضا کا سکن چاہیے تمہیں جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے بعد ان بزرگواروں کے باری ہماری ہے یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاد دے یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاد دے لپٹی وہ دوڑ کر شہر گردوں اساس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہرچنگ پیاس سے بولی وہ تشنکام شہر اساس سے کیا اس پلا کے بند سے تہیہ سفر کرتے ہیں سکے گئی بتاؤ ارادہ کی در کا ہے وہ شہر نے کہا جانا ہے دور صاحبان اولاد جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر زد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہو گر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر سو رہیوں ماں کی چھاتی پا غربت میں رکھ کے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فصلہ آ رہے اب یوں بسر کرو جو یوں بسرکتے ہیں جو سایہ